بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فیل کا ابتدائی حصہ جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑا تھا اس کی ریکارڈنگ میں کچھ کر بڑھ ہو گئی تھی تو وہ ابتدائی حصہ میں ذرا مختصر لفظوں میں دھوھرا دیتا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ کافی خرش ہو جائے گا آگے بھی ہم نے جانا ہے بعض لوگوں تک اس کی آڈیو صحیح نہیں پہنچی بعض لوگوں نے تو ہینڈ فری لگا کہ کچھ کھینچا تانی کر کے گزارہ چلا لیے تو ایک دفعہ میں اس کے خلاصے کے طور پر اس کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے پانس سو ستر عیسویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے پانس سو ستر سال کے بعد پانس ستر عیسویں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا بادشاہ تھا ابراہا جس کا پوتا ہے نجاشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے اسلام قبول کیا یمن میں عیسائیوں کی بڑی مضبوط حکومت تھی اور عیسائیوں کے ہاں حج بھی ہوتا تھا مگر بیت اللہ کی طرف لوگ بہت کسرس سے آتے تھے تو ابراہا جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اس نے اس کو عربوں سے حسد پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا بیت اللہ جاتی ہے جہاں بڑے ہیرے جاہرات اور سونے چاندی اور بڑا پیسہ خرش کر کے بہت پرکشش عمارت بنائی جبکہ یہ جو بیت اللہ ہے نا یہ تو آج تو پھر بھی اس میں کنسٹرکشن کا بہت کام ہو چکا ہے اس زمانے میں تو بلکل سادہ نیچے جو فرش تھا نا آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے تک وہ مٹی کا تھا بیت اللہ میں بارش ہوتی تھی تو کیچڑ سے بھر جاتا تھا وہ اور بیت اللہ کی دیواریں وہ گارے کی ایسا بھی ہوتا تھا جب بارش ہوتی تھی تو مقام ابراہیم بارش کے پانی میں بہکے کہیں اور چلا جاتا تھا اسے اٹھا کے لاکے واپس اپنی جگہ پہ فٹ کرتے تھے ایسا سادہ یعنی اللہ کا گھر ہے بارش ہو رہی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے بیت اللہ میں پانی بھر جائے کرتا تھا اب بھی بھر جاتا ہے بعض دفعہ اور مقام ابراہیم کئی دفعہ بارش کے پانی میں بہکے چلا گیا یا اسے اٹھا کے دوبارہ لاکے اپنی جگہ پہ لگایا ہے تو یعنی دنیاوی لحاظ سے اس میں اٹریکشن کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جسے دیکھ کے لوگوں کے دل کھیچیں اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد ہے وہاں لوگ جاتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے پارکوں میں جاتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے تو ابراہ کو اس پہ حسد ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ریگستان ہے دھوپ گرمی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو پیٹرول اب ہے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اور عرب بھی ایک جاہل قوم سمجھی جاتی تھی تہذیب سے آری لیکن دنیا وہاں جاتی ہے بڑی خوبصورت علی شان عمارت بنائی اس نے اور اس عمارت میں کسی عرب نے کیا کیا رات کو قضاء حاجت قضاء حاجت تو سب مسلمان سمجھتے ہی ہوں گے صحیح ہے نا کسی نے اس میں گند کر دیا تو وہ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا ہے تو اب اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا چار دیواری اس کو میں گرا کے چھوڑوں گا کیونکہ جب تک یہ ہے میرا حج چل نہیں سکتا لوگ میری طرف آ نہیں سکتے عربوں سے لڑنا آسان کام نہیں تھا عرب بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے زمان جاہلیت میں بھی سب کچھ کر سکتے تھے وہ ہر چیز پہ سودا واضی کر لیتے تھے مگر اللہ کے گھر کی کنجیاں کسی کے حوالے نہیں کرتے اس کے محافظ مشرک ہونے کے باوجود چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کے حکم سے بنایا ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے محافظ تھے وہ تو ابراہا کو پتا تھا کہ یہ عرب بہت طاقتور قوم ہے جنگجو قوم ہے لڑے گی ہے لہذا ابراہا نے تمام قسم کے وسائل اور اسباب جمع کی ہے اس نے کہا اتنی طاقت لے کر جاؤ کہ عرب اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اور ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو عرب میں نایاب تھا نظر نہیں آتا تھا عربوں کو ایک تو ہاتھی ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے وہ جس نے نہ دیکھا ہو نا ہاتھی اس کے لئے تو ایک بڑا ہے وہ تو سینکڑو ہاتھیوں کو لے کر اس نے عرب پہ حملہ کرنے کے ارادے سے وہ یمن سے چلا آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یمن سے پیچھے ساؤ تفریقہ ہے یعنی یہ بارڈر ملتے ہیں ان کے آپس میں ایتھوپی ہے جو نجاشی جہاں کا وادشاہ تھا جسے حبشا کہا جاتا تھا تو جب یہ آیا ہے تو وہ عبد المطلب کو پتا چلا سنعا کے مقام پر اس نے قیام کیا عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے ان کو جا کے اطلاع دی گئی آپ نے مخبر بھیجے لوگوں کو بھیجا تو سب نے آگے بتایا بھئی اتنا بڑا لشکر ہے اتنے ہاتھی ہیں اور اتنی مخلوق ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے عبرہا نے آتے ہی اپنا روب جمانے کے لئے سب سے پہلے کیا کیا کچھ تھوڑی سی لوٹ مار بھی شروع کر دی اس نے عبد المطلب کے دو سو اونٹ وہ لے گیا شبخون مارا اور حملہ کیا اور دو سو اونٹ بھی لے گیا اب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ اتنا بڑا لشکر ہے اس کی حفاظت ہمارے بس میں نہیں ہے ناممکن ہے لہذا یہ اللہ پہ چھوڑ دو جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا اب ہوا یہ کہ اب رہا نے بھلایا کہ بھئی عرب کے جو بڑے ہیں جو بیت اللہ کی کنجیاں جس کے پاس ہیں جو رکھوالے ہیں متولی ہیں وہ میرے پاس آئیں بات چیت کے لئے اور اس نے پہلے پیغام دلوا دیا کہ میرا مقصد عربوں سے لڑائی نہیں ہے اور عربوں کا علاقہ چھیننا مقصد نہیں ہے کیونکہ اسے پتا تھا جنگ پھر بہت زیادہ سخت ہو جائے گی میں صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں تو عبد المطلب کو اس نے بھلایا عبد المطلب جب اس کے پاس گیا تو وہ اب رہا تخت پہ بیٹھا ہوا تھا عبد المطلب بہت خوبصورت انسان تھے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے ظاہر خوبصورت ہوں گے اور مردانہ وجاہت بہت تھی چہرے پہ شرافت اور عزت کے آثار تو یہ اب رہا اپنے تخت سے اٹھا ہے اور بڑے پرتفاق طریقے سے ان سے ملا ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے دو سو اونٹ چھڑوانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں اچھا پہلے یہ پیشکش بھی کی کہ ہم تمہیں بہت زیادہ مال و اسباب دیں گے کہا جاتا ہے کہ بنو تہامہ کے ایک تہائی مال تمہیں ہم دے دیں گے تم بیت اللہ کو نہ گراؤ یہ پہلے پیشکش ہو چکی تھی لیکن عوریہا نے اس پیشکش کو رد کر دیا تو اس نے عبد المطلب سے پوچھا اب تمہارا مطالبہ کیا ہے عبد المطلب نے کہا میرا مطالبہ یہ میرے دو سو اونٹ میرے حوالے کر دو عبرہا حیران ہوا کہ جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے بیت اللہ جس کی عبادت کرتے ہو اس کی بات نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں اور یہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے یہ کس کا ہے یہ اللہ کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کرے گا یہ کہا اور عبرہا نے چھوڑ دیا اس کے اونٹ اس کے عبد المطلب کے حوالے کر دیئے پھر عبرہا آگے بڑا ہے تو عرب کے جتنے قبائل تھے قریشی سمیت قریش سمیت یہ سارے پہاڑوں پہ چڑ گئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا تو اچانک کیا دیکھا ہے کہ سمندر کی طرف سے کچھ ایسے پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے اور حیران ہو گئے کہ یہ نہ نجد میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہم نے کہیں اور یہ پرندے دیکھے ہیں کچھ علیب سی مخلوق تھی وہ پرندے تھے اور وہ پرندوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک پرندے کے پاس تین تین کنکریاں تھی ایک چونچ میں ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب وہ ان پر گرتی تھی تو وہ ان کے جسم ہاتھیوں کے بھی جسم گل کے وہی ختم ہو جاتے اللہ کی قدرت کے اللہ نے عبرہہ کو بچا لیا وہ مرا نہیں عبرہہ اور اس کے کچھ ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے لیکن کنکری چونکہ لگ چکی تھی اللہ نے ان کو بھاگنے میں اس لئے کامیاب ہونے دیا تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کے خبر بتائیں لوگوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور عبرہہ بیمار ہو کے اس کے جسم کا جو گوشت ہے انگلیوں کے پورے آہستہ آہستہ گلنے لگے اور بلاخر بہت ہی بدترین موت مر گیا ہو اس نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے تو عرب کے جتنے ارد گرد کے قبائل تھے اور یمن میں اور جتنی اڑوس پڑوس میں خبریں پھیل سکتی تھی سب میں پھیل گئیں کہ بھئی ایک موجزہ صادر ہو گیا ہے اتنی بڑی فوج لے کر ایک آدمی نے حملہ کیا یمن کے بادشاہ نے مگر اللہ نے اس کی تدبیر کو ناکام کر دیا علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ اور اسی سے ملتا جلتا جو زمزم کا کونہ دریافت ہو گیا دوبارہ زمزم کا کونہ عرب کیا کرتے تھے جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں اپنے اسلحہ پھیکتے تھے چھپا دیتے تھے تو ہوتے ہوتے انہوں نے لوگوں نے اس کونہ کو کونہ کم اور اسٹور زیادہ بنا لیا جو چھپانے کی چیز ہوتی کونہ میں آہستہ آہستہ ہوا کونہ بند ہو گیا تھا اور بند ہو کے اس کے نشان مٹ گیا پھر عرب بہت تلاش کرتے تھے بھئی زمزم کا کونہ کہاں گیا خدائی کرتے تھے نہیں ملتا تھا عبد المطلب کو خواب آیا خواب میں بتایا گیا کہ یہ کونہ اس مقام پر ہے عبد المطلب نے خدائی شروع کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے خدائی شروع کی تو وہاں سے کونہ زمزم کا نکل آیا تو عرب بہت خوش تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فیل کا واقعہ ہے عبرہہ کا واقعہ ہے اسی طرح زمزم کے کونہ کا دوبارہ دریافت ہو جانا یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کیونکہ ایسے نبی نے آنا ہے دنیا میں جو سارے انسانوں کے نبی ہوں گے تو اب ان کا مرکز ہے بیت اللہ تو اللہ ساری دنیا کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت ڈال رہے ہیں اس کا انتظام کر رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں تو یہ خبر پھیل گئی تھی لوگ قریش کا بہت احترام کرنے لگے تھے اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اور زیادہ آگئی آپ خود سوچیں کہ کوئی کسی کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے جائے اور آسمان سے کوئی مخلوق اتر کے اس کے گھر کو بچائے تو جو گھر میں رہتا ہے اس کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہیں گے بھئی یہ تو کوئی سپیشل مخلوق ہے ان کی حفاظت پولیس بھی نہیں کر رہی فوج بھی نہیں کر رہی ڈائریکٹ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے تو بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بیٹ گئی تو یہ تو اس کا شان نزول تھا تو اللہ تعالی نے انہی آیات میں بتایا علم ترہ کیا تم نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیف فعل رب کا کیسا کیا تمہارے رب نے بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخالفت کا سامنا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے گا یا نہیں آئے گا تو اللہ کا دین غالب آئے گا آپ کی مدد اللہ کرے گا نہیں یقین آتا تو ماضی میں دیکھیں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کیے جو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے تو وہ کرے گا اپنی اللہ نے جو اپنے گھر کی حفاظت کی تھی وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے دادا کا آپ کے دادا اس کے متولی تھے بلکہ اس لیے کہ وہ گھر کس کا تھا اللہ کا تو قوم کی وجہ سے نہیں کیے اپنی وجہ سے کیے تو آپ کی قوم آپ کی مخالفت کر رہی ہے تو یہاں بھی اللہ آپ کی قوم کا ساتھ نہیں دے گا اپنے دین کا ساتھ دے گا اور لوگوں کا ساتھ دے گا جو اللہ کے دین کی طاقت اور تائید کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو کیا نہیں سمجھ رہے ہیں الحمدلہ یہ طرح کا لفظ ایک بہت اہم لفظ ہے اس کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ لوگ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں میرے خالے نہیں آیا ہوگا سمجھ میں علم ترہ آکا مانا بولو بھائی کیا ترہ کیا ہے ترہ سے ملتا جلتا لفظ آپ نے پڑھائے ترحم رحم کرتا ہے یہ کرے گا تو ایک آدمی ترہ اصل میں تھا تر ایو کیا تھا تر ایو ترحم کی طرح بہت اہم لفظ ہے یہ اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو سرف سے متعلق یعنی اس سے مشکل لفظ کوئی بھی نہیں ہے اس میں گڑبر بہت ہوئی ہے تو یہ گڑبر کیسے ہوتی ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا لفظ ٹوٹ ٹھوٹ کے کن حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے تر ایو دیکھتا ہے یا دیکھے گا تُو ایک آدمی صحیح ہے اب یہ جو تر ایو ہے نا اس میں حروفِ گڑبری یہاں بھی ہے اور حمزہ بھی ہے حمزہ بھی میں نے بتایا نا کبھی کبھار گڑبر کر جاتی ہے تر ایو تر ایو اس کو پڑھتے ہیں تر ایو کیونکہ تر ایو مشکل لگ رہا ہے ان کو جیسے تس الو کو تس الو تس الو پڑھتے ہیں اصل میں تھا تس الو آپ نے قرآن میں دیکھا ہوا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم یہ سل کیا تھا یہ ہوتا یہ تس الو میں جب عمر بنائیں کہ تا کو حضف کریں گے تو سلو اور آخر میں لام کو ساکھیں تو سل سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھو اصل میں لفظ تھا اس ال اصل میں کیا تھا اس ال اس ال بھی قرآن میں استعمال ہوئے فس الو فس الو اہل الذکری یعنی اس الو اہل الذکری ان کنتم لا تعلمون نہیں آئے تو وہی حساب فارمولہ آپ کو پہلے بتایا ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے لئے ایک فارمولہ آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں وہ کیا فارمولہ ہے جلدی بتائیں اور بہت ساری باتیں انہیں میں ڈالیں تر ایو دیکھتا ہے ویکدہ ہے یا ویکھے گا پنجابی میں کیا کہیں گے ویکدہ ہے وہ ایک پنجابی خاتون گئی اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر کو پنجابی نہیں آتی تھی انگلیش آتی تھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بہت بچہ روتا ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس نے کہا انگلیش میں بتایا میری سمجھ میں نہیں آرہا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اکھوں سارا دن ویپدہ ہی ویپدہ ہے ویپدہ ہی ویپدہ ہے نہ سلیپدہ ہے نہ ایٹ دائے سمجھ میں نہیں آری بات نہ سلیپدہ ہے نہ ایٹ دائے ویپدہ ہی ویپدہ ہے یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ لطیفہ ہے یہ سبق حصہ نہیں تر ایو اس سے کیا بن گیا تر ایو اب یہ حروفیں گڑھ پڑی ہیں تو تر ایو جیسے میں نے بتایا دعاوہ کو دعا رمائیہ کو رمائیہ تو تر ایو کو تر ایو تر ایو کو کیا کرتے ہیں تر ایو ایک طریقہ تو یہ ہے تر ایو تر ایو بنانے کا یہ کھڑا زبر لگا دی ہم نے تر ایو ایک طریقہ یہ تر ایو سے تر اا کر دیں تر اا پھر حمزہ کی حرکت پیچھے لے جائیں حمزہ کو غائب تر اا سے تر اا یعنی یوں بنا لیں یوں بنا لیں بننا یہ چاہیے تر اا اب آپ کو میں نے اہدی نصرات المستقی میں بتایا تھا اہدی اصل میں اہدی تھا تہدیو سے بنایا نا تہدیو عمر جب ہم بناتے ہیں تو آخر ہفت کو ساکن کر دیتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے آخر میں پہلے سے ساکن حرف ہے تو اب ساکن بنانے کے لئے اس کو حضف کر دیں گے غائب کر دیں گے اب تر اا میں جب ہم لم داخل کریں گے لم کا کام ہے جزم دینا تو تر اا میں پہلے سے ہی ساکن لفظ ہے یعنی زبر زیر پیش تو ہے نہیں تو ہم نے یا کوئی گرا دیا تو کیا بن گیا تر الم تر کیا دیکھا نہیں تُو نے اچھا اس کا آرڈر پتے کیا آئے گا امر بڑا دبردست امر آتا ہے اس کا مزارے اس کا کیا بن گیا تر امر بناتے ہوئے تا کو حضف کر دیں گے اور آخر کو ساکن آخر پہلے سے ساکن اس کو غائب کر دیا تو کیا بن جائے گا را را کمانا دیکھو را اعبود کی طرح ہے اعبود ارحم کی طرح ہے قرآن میں آتا ہے وقینا عذاب النار وقینا یہ لفظ سمجھانے کے لئے میں ایک اور لفظ بتا رہا ہوں وقینا ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار ہے نا یہ وقینا کیا ہے اصل میں لفظ ہے تو قیو اس کا مظر آتا ہے وقایہ وقایہ کا مانا بچانا وقایہ کا مانا کیا ہے بچانا اردو میں نہیں اس سے مال ہوتا ہے یہ لفظ تو قیو ہم نے کیا کیا تو قیو کو بنا دیا تقیو یہ گروہ فکڑ بڑی آ رہا ہے تو قیو کو جیسے میں نے بتایا تھا تو عیدو کو تعیدو ایک جگہ آیا ہے نہیں یہ ایک جگہ کہاں آیا ہے بتائیں ملک الناس الہی ناس میں انشاءاللہ لم یلد میں آیا ہے یولدو کو یلد لم یلد ولم یولد لم یلد اصل میں کیا تھا یولد تو بنا کیا دیا ہم نے یلد تو ایسے ہی توقیو تقیو تقیو بنا دیا ہم نے واو کو حضف کر دیا یہ بن گیا جی تقیو اب یہ تقیو تقیو کو ہم کرتے ہیں تقیو یوں مشکل لگ رہا ہے نا حروفِ گڑبڑی ہے نا گڑبڑ تو کریں گے تقیو اب اس کا معنی ہے بچاتا ہے یا بچائے گا تو اب اس سے آرڈر بنانا ہے تو آرڈر کا آسان طریقہ تا کو حضف کیا تقیو پہلے سے آخر ساکن ہے تو اس کو غائب کر دیا تقیو صرف قی رہ گیا کیا نہیں رہ گیا قی کمانا بچا نہیں آری بات وقی نا واو کمانا اور قی کمانا بچا نا کمانا ہمیں اور بچا تو ہمیں عذابا نار نار کے عذاب سے آگ کے عذاب سے سمجھ گئے نہیں آری کوئی بات نہیں علم طرح کیا نہیں دیکھا تو نے لم کا کام ہے جزم دینا اور پوزیٹیف کو نیگٹیف ملے جانا اور پریزنٹ کو پاس ملے جانا علم طرح کیا نہیں دیکھا آپ نے کیفہ فعل رب کا بھی اصحاب الفیل یہ آسان ہے علم یجعل قیدہم قید کہتے ہیں بری تدبیر کو کیا نہیں بنائی اس نے ان کی تدبیر فی تظلیل تظلیل تسبیح کی طرح ہے ظلالت سے نکلائے فی تظلیل کیا نہیں کر دیا اللہ نے ان کی تدبیر کو تظلیل میں یعنی گمراہی میں یعنی ان کی تدبیر کو اللہ نے کیا ضائع نہیں کر دیا یہ ترجمہ ہوگا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَعِرَنَ بَابِل یہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے یہ علم طرح ہماری مکمل ہو گئی آسف موسیقی موسیقی